نمسکر میں مرید سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو اپنے کچھ ایسے چنیندہ کوشن کر رہے ہیں جو کہ آپ کے لئے most probably difficult ہوتے ہیں اور یہ چیزیں جو آپ کے نیو پیٹرن ہے آپ کے اسے سی ہو یا ریلوے ہو جہاں پہ بھی اس طرح کے پرسن پوچھے جا رہے ہیں اٹھو بٹانگ سا کوشن پوچھے جا رہے ہیں اسی کو اپنے یہاں پہ لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے اکورڈنگ چیزیں بھیست ہو جائیں ٹھیک ہے تو شروع کریں دیکھیں دو برڈ ہوتا ہے اس میں آپ کو confusion ہوتا ہے ایک agro astrology ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے agronomy دونوں برڈ agro سے سمبندی تھے اس لئے confusion ہوگی آپ کو تو agro astrology ہے H-T-A-L-O-G بھائی ہے یہاں پہ agronomy ہے تو دیکھیں agro astrology کیا ہوتا ہے study of grass ہوتا ہے study of grass ہوتا ہے لیکن اگر agronomy کی بات کریں تو جو crop ہوتا ہے یعنی کی فصل ہوتا ہے اس کے production کے یا اس کے management کے بارے میں ہم study کرتے ہیں یعنی study of soil management and production of crop یعنی کی soil کے جو management ہوگا یعنی کی جو مٹی ہوتا ہے اس کو کیسے manage کریں اس میں کیسے crop اگائیں اس کو کہتے ہیں agronomy ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں agronomy اور agro astrology مطلب کیا ہوتا ہے صرف گھاس کا ادھیان ٹھیک ہے دونوں میں تھوڑا سا difference ہے گھاس کا یہاں پہ ہے یہاں پہ crop اور soil ایک ساتھ ملا کے study کرتے ہیں تو یاد دیکھیں کیسے کریں گے differentiate کر کے agro astrology ہے یعنی کی اشٹون جیسا کچھ سنس دے رہا نا اور اشٹون پہ کیا اگتے ہیں گھاس اگتے ہیں مطلب کی چھوٹے چھوٹے اگر آپ پہاڑ پہ جاتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے جو پہاڑ پہ جو اشٹون ہوتا ہے یعنی کی پہاڑ تو اشٹون کا ہی ہوتا ہے تو اس پہ گھاس بغیرہ بہت اگتے ہیں لیکن agronomy کی بات کریں یعنی کی آپ کسی بغیرہ کر رہے ہیں agronomy میں کسی بغیرہ کر رہے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں آپ crop اگاتے ہیں اس میں گھاس بغیرہ تو نہیں اگاتے ہیں ہاں وہ گھاس اس کے ساتھ اگ جاتی ہے وہ الگ بات ہے لیکن اگاتے ہیں آپ crop کو تو agronomy اور agro astrology میں انتر سمجھ میں آیا اشٹون سے relate کر کے چیزیں یاد کریں گے ٹھیک ہے ipsum salt کس کا عیس ہے یہ پوچھا جاتا ہے ipsum salt کس کا عیسک ہے تو یہ magnesium کا عیسک ہے اگر اس کی formula کی بات کریں تو mgso4 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دھیان رکھے گا ipsum جو salt ہے وہ کس کا عیسک ہے magnesium کا اگر اس کے formula کی بات کریں تو mgso4 ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھ لیتے ہیں انتر سنسادیہ سنگھ کا مکھیالہ کہاں استثار یعنی کی انتر سنسادیہ بو رہا ہے یعنی کی انٹر پارلیمنٹی فیڈریسن کا جو مکھیالہ ہے وہ کہاں پہ ہے وہ ہے شوڑجر لینڈ کے ایک جگہ ہے جنیوہ ٹھیک ہے شوڑجر لینڈ کی راجدھانی کہاں پہ ہے یہ آپ کو پتا ہے لیکن وہاں ایک پرمک سہر ہے جنیوہ وہاں پہ یہ انتر سنسادیہ سنگھ کا مکھیالہ ہے ٹھیک ہے جو آپ کا پارلیمنٹ ہوتا ہے تو یعنی کی ڈیفرینٹ دیس کا جو پارلیمنٹ ہوتا ہے اس کا ایک سنسطہ ہے کہاں پہ ہے جنیوہ میں ایسے بھی آپ تکہ ماتنے ہیں تو جنیوہ میں ہی اکثر جتنے بھی بڑے سنسطہ ہیں وہ جنیوہ میں ہی ہے تو اس طرح سے اس کا بھی مکھیالہ جنیوہ میں ہی ہے اگر اس کی اسٹھاپنا کی بات کریں تو ایٹین ایٹی نائن کو یہ اسٹھاپیت ہوا تھا ٹھیک ہے ایتی فون ایک آپ کہہ سکتے ہیں کیمیکل ہے ایتی فون ایٹی ایچی ف پی او این ایجی پرانٹ گروتھ ریگولیٹر یوز ٹو پرموٹ فروٹ رائپننگ یعنی کی اس کا اپیوگ آپ سے اپسن میں دے دیا جائے گا کہ کس کا اپیوگ فروٹ رائپننگ کے لیے یعنی کی جو آپ کے فر ہوتے ہیں اس کو پکانے کے لیے کیا جاتا ہے چار اپسن دے دیا جائیں گے اس میں سے آپ کو چوچ کرنا کیا ہے ایتی فون دیکھئے آپ نے اکثر سنا ہوگا ایتھلین کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو ایتھی فل کو پکانے کے لیے تو اسی طریقے سے ایتھی فون کا بھی اپیوگ کیا جاتا ہے فل کو پکانے کے لیے تو ایتھی ایتھی دونوں میں کومن ہے تو ایتھیلین تو آپ کو یاد رہتا ہے تو ایتھیلین اگر یاد رہتا ہے تو ایتھی فون بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لوہت ندی کہاں بہتی ہے تو دیکھئے لوہت ندی اکثر آپ نے نام نہیں سنا ہوگا اس لیے یہ چیزیں کافی ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے دیکھیں لوہت ندی ہے وہ اسم میں بہتی ہے یاد کرنے کا سیمپل طریقہ دیکھیں لوہت نام ہے اکثر جو بچے کا نام ہوتا ہے روہت ہوتا ہے تو اگر لوہت کوئی بول رہا ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ غلط بول رہا ہے یعنی کہ جو برڈ ہے وہ آسمان طریقے سے بول رہا ہے یعنی کہ اسم ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو اگر کوئی بول دے گا کہ پھلانا کا نام لوہت ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں آپ غلط بول رہا ہو پہلے مطلب سینس میں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ لوہت ہو ہی نہیں سکتا لوہت ہوتا ہے تو یعنی کہ اسمان طریقے سے وہ آدمی پرنانس کر رہا ہے تو لیکن نہیں یہ لوہت ایک ندی ہے کہاں کی ہے اسم کی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ کنفیوجن دیکھیں دو کوشن میں کیا ہوتی ہے ورلڈ وارٹر ڈے ایک ورلڈ ارث ڈے منایا جاتا ہے دونوں باعث کو منایا جاتا ہے تو کنفیوجن ہو جاتی ہے کہ کون مارچ میں تھا کون اپریل میں تھا تو دیکھیں اگر یہ ارث ہے سپوچ اوپر سے پانی برسہ کے روپ میں گرتی ہے اوپر سے پانی برسہ کے روپ میں گرتی ہے تو یعنی کہ باعث والا جو ہوگا وہ مارچ یعنی کہ مارچ پہلے آتا ہے اس کے بعد پرتی بھی آئے گی نا کیونکہ دیکھیں مارچ کے بعد اپریل آتا ہے جنوری فروری مارچ اپریل یعنی کہ اوپر سے آ رہا ہے تو یعنی کہ برسہ کا جو بوند ہے وہ دونوں میں دیکھیں یہاں پہ ہے بارٹر ڈے اور ارث ڈے تو ارث پہ بارٹر گی رہی ہے ٹھیک ہے اور دونوں باعث کو ہے تو آپ کو جو آپ کو میں نے یاد کریا تھا برلڈ بارٹر ڈے ڈے کیسے یاد کریں گے کہ دو بوند جندگی کی یعنی کہ جو آپ کو پولیو ڈروپ پلاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا پانی جیسا کچھ ہوتا تو دو دو بوند لوگوں کو پلاتے ہیں تو یعنی کہ بارٹر جیسا کچھ اس میں سینس آ رہا ہے تو باعث تو یاد ہو جائے گا اور ارث سے ارث سے ہی آپ لوگ بارٹر نکال کے پیتے ہیں جب بھی بولنگ بغیرہ ہوتا ہے یا آپ کے گھر میں ہینڈ پمپ بغیرہ ہوگا تو وہ بارٹر پہلے کے جوانہ میں تو نیچے سے نکال کے پی جاتا تھا اب تو کیا ہے کہ اب بارٹر سپلائی ہو گیا ہے پہلے کے جوانہ میں نیچے سے ہی پیا جاتا تھا رت سے ہی نکال کے یعنی کہ یہاں پہ بھی باعث اور یہاں پہ دو دو بوند والا سینس آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی دو دو بوند والا سینس آ رہا ہے لیکن اپریل میں کون ہے مارچ میں کون ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے برسہ کا پیتھر پر گرنے سے ریلیٹ کر کے سمجھایا کیسے آپ کو دونوں کو ڈیفرنسیٹ کر کے یاد کرنی ہے آپ کو دے دیا جاتا ہے کہ انیمل جو اسٹارچ ہے اس کو دوسرا نام سے کیا نام سے جانا جاتا ہے اس طرح سے پوچھا جاتے ہیں کہ انیمل اسٹارچ کا دوسرا نام کیا ہے تو انیمل اسٹارچ کو ہی گلائیکو جین کہتے ہیں جی ال وائی سی او جی این ٹھیک ہے تو انیمل اسٹارچ کو کیا کہا جاتا ہے گلائی کو جین کہا جاتا ہے تو یہ آپ دھیان رکھئے گا اکثر پوچھا جاتا है دیکھیں اسی طرح کے کوشن آج کل پوچھے جا vantage آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ vitamin B1 کا راسائنिک نام بتاؤ vitamin C کا راسائنی نام بتاؤ مطلب کہ یہ جو پوچھا جاتا تھا ہے اس کا جوانہ لگ چکا ہے اب اس طرح کے کوشن پوچھے ہی نہیں جاتے ہیں آپ کو اسی طرح سے پوچھا جائے گا کہ element estarch کا دوسرا نام کیا ہے آپ یہ بتاؤ تو اس طرح کے کوشن پوچھے جانے ہیں تو آپ کو اسی طرح کا habit ہونی چاہیے یاد کرنے کی ٹھیک ہے اگر آپ دیکھ لیتے ہیں پہلا جو liver بنا تھا یعنی کی man made liver کی میں بات کر رہا ہوں اسٹیم سیل سے یعنی کی اسٹیم سیل کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سریر سے ایک سیل نکال دیا جاتا ہے اور اسی سے لیبرٹی میں develop کر دیا جاتا ہے ایک organ کو particular organ کو تو انہی سنی 2013 میں first human liver was grown from اسٹیم سیل کہاں پہ ہوا تھا یہ آپ کو بتانا تھا ٹھیک ہے تو یعنی کی liver ٹھیک ہے liver کو ہندی میں یقریت بولتے ہیں تو پہلا جو یقریت ہے اسٹیم سیل سے ٹھیک ہے اسٹیم سیل کیا ہوتا ہے وہ میں نے بتایا کہ آپ کے سریر سے ہی ایک کوئی particular جگہ سے ایک سیل نکال دیا جائے گا اور اس سے آپ کا ایک پورا انگر بکسٹ کر دیا جائے گا تو ایک سیل سے ایک کوشکہ سے پہلی بار جو liver بنایا تھا کس نے بنایا تھا یہ پوچھا گیا ہے تو یہ جاپان نے بنایا تھا ٹھیک ہے گھومتیسور پرتیمہ کس کو سمرتی پتھا ہے دیکھیں گھومتیسور کہاں پہ ہے یہ آپ کو پتا ہے گھومتیسور کی جو پرتیمہ ہے وہ کرناٹک میں ہے ٹھیک ہے تو وہ کس کو سمرت پتھا ہے آپ نے نام بھی سنا ہوگا کافی اس مووی کا باہو بلی ٹھیک ہے تو باہو بلی ایک بھگوان ہے ٹھیک ہے جو مہابیر کہ جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں پنڈیت ہوئے پنڈیت بولے تو ان کے جو بھی ترثنکر ہوئے حالانکہ یہ تو ترثنکر نہیں تھے باہو بلی لیکن اس کے جتنے بھی ترثنکر ہوئے ان کو بھگوان کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو باہو بلی ہے وہ کس کے پوتر تھے ریساب دیو کے ریساب دیو کون تھے پرثم ترثنکر تھے ٹھیک ہے تو یہ حالانکہ ترثنکر نہیں ہی رہے تو یہ ریساب دیو کے پوتر باہو بلی کی وہاں پہ گمتیسور میں پرتیما ہے ٹھیک ہے تو گمتیسور کی پرتیما کس کو سمرپی تھے باہو بلی کی کو سمرپی تھے دیکھئے آپ کے اپسن دے دیے جائیں گے مہابیر اور مہابیر کافی پرسید ہے جہندھر میں تو آپ ٹک ماریں گے ٹکہ ماریں گے تو مہابیر پہ جائیں گے اور نہیں تو زیادہ سے زیادہ ریساب دیو پہ جائیں گے اگر تو کب نہیں اگجیکٹ مارنا چاہتے ہیں تو لیکن اگجیکٹ انسر کیا ہوگا باہو بلی جو کہ آپ نے ایک مووی بھی دیکھی ہوگی باہو بلی نام سے ٹھیک ہے سوتھ میں کافی فیمیس یہ مووی ہے حالانکہ یہ تو اول آور انڈیا رہی اولمپک میں پہلی بار محلہ اسپورٹ سامل کیا گیا تھا کون سا محلہ اسپورٹ سب سے پہلے اولمپک میں سامل کیا گیا تھا تو یہ تھا گولف ٹھیک ہے گولف سب سے پہلے اولمپک میں سامل کیا گیا تھا کتنے بھارت یہ راج نیپال کے ساتھ سیما بناتے ہیں یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے اسی طرح کہ دیکھئے کوششن پوچھے جائیں گے جو گرافی میں ٹھیک ہے کہ سکم سے کون کون سے راج سیما بناتی ہے سکم سے سٹے کون سا دیس ہے اس طرح سے پوچھے جائیں گے تو یعنی کہ آپ کو میپ ایکجیکٹلی آپ کے دماغ پر چھپا ہونا چاہیے تو دیکھئے اگر یہ اپن کا کیا ہے یہاں پہ نیپال ہے ٹھیک ہے نیپال ہے اور یہاں پہ کیا ہے یہ ہمارا بیہار ہے یہ یوپی ہے یہ اترا کھنڈ ہے اور ادھر تھوڑا سا بیشٹ بنگال اس سے لگا ہوا ہے اور یہاں پہ سکم لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کتنے راج ہوگئے ہیں ایک دو تین چار پانچ راج یعنی کہ یہ ہمارے چوہ نیپال ہمیں ہمارے تو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ہندو راشتہ ہے اس لیے اپن ہمارے ہمارے کر ہی دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو اس کو بھارت کے پانچ راج گھیرے ہوئے کون کون آپ کو میں نے بتا دیا ٹھیک ہے میں یہ ایک بات دیکھ لیں گے تو زیادہ تری یاد اب مطلب اچھے سے یاد ہو جائے گی بھارت چھوڑوں کا پرستاب کون سے سمیلن میں پاریت ہوا تھا یعنی کہ انڈیا نیشنل کانگریس کی بات کریں کہ کون سے انڈیا نیشنل کانگریس کے جو سمیلن ہوا تھا بھارت چھوڑوں جو انڈولن ہے اس کا پرستاب پاریت ہوا تھا تو بردھا میں یاد کرنے کا ایک میں نے تریقہ بھی بتایا تھا کہ بھارت کو چھوڑنے پر بیوس کرنا تھا انگریجوں کو یعنی کہ بھارت چھوڑنے کے لیے بیوس کرنا تھا اس میں بھی با آ رہا ہے اور اس میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارت چھوڑنے پر بیوس کرنا تھا یعنی کہ بردھا میں ٹھیک ہے اور بردہ کہاں پہ ہے یہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ گجرات میں تو آسا کرتے ہیں آج جتنے بھی کوشن کرائیں تھوڑا سیمپل ہیں اور تھوڑا مطلب کی اور ہے یعنی کی ڈیفرنٹ پاتھ پہ یہ سب چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو پھر بھی یاد ہو گئے ہوں گے تو اسی طرح سے پڑھیں گے ہمارے چینل کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے دھنے بار